نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما باعت فعوذ باللہ ونشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطعاونو علی برر والتقوی ولا تعاونو علی اسم والدوان صدق اللہ مولانا لزین بہت شکریہ تنابی ڈیپٹی سپیکر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجاہ لاتا ہوں اور اس کے بعد میں بانی چیرمین تحریک انصاف محترم عمران خان صاحب کا اور خصوصاً اپنے حلقے کی عوام کا ان ایک سو چار کی عوام کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہاتھوں سے گڑے ہوئے ایک خود ساخدہ لیڈر آف تا اپوزیشن جو پوری الیکشن کمپین میں اس بات کا دعوے دار رہا کہ چونکہ نگران وزیر اعظم کا نام میں نے دیا تھا تو مجھے یقین دہانی بھی وہاں سے کروائی گئی ہے کہ میں ہر حال میں انتخاب جیتوں گا لیکن میرے حلقے کی غیور عوام نے اس نام نہاد لیڈر آف تا اپوزیشن کو آٹھ فروری کو اس کی اوقات بھی دکھائی اور اس کی حقیقت بھی بتلائی جناب سپیکر ڈپٹی سپیکر چونکہ میری تقریر پریزیڈنشل سپیچ کے حوالہ سے ہے محترم پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی تقریر میں ڈائیلوگ کی بات کی لیکن ڈائیلوگ کی بات کے لیے ایک ماحول چاہیے کچھ مردم شناس اشخاص چاہیے کچھ ریزنیبل پرسنیلٹیز چاہیے جب خصوصاً سیال کوٹ سے تعلق رکھنے والا ایک زبان دراز بنارسی ٹھگ جب ایوان میں کھڑا ہو کر غلازت سے برپور زبان استعمال کرے گا کہ جس کی زبان کے شر سے کوئی شخص محفوظ نہیں اور جس وقت ہمارا مفرور وزیر داخلہ یہاں پر کھڑا ہو کر یہ بات کہے گا کہ ہم تو ڈائیلوگ چاہتے ہیں لیکن ہمارے منتخب عراقی نے قومی و صوبائی سیمبلی کو اس وقت گرفتار کیا جا رہا ہوگا تو پھر جنابے والا مذاکرات نہیں ہو سکتے اور آپ دیکھئے ہمارے محترم وزیر داخلہ صاحب کی جو برکات گزشتہ رات امریکہ میں ورلڈ کپ کے میچ میں پہنچیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کا بھی بلیک ڈے تھا کہ ہم یو ایسے جیسی ٹیم سے گزشتہ رات ٹی ٹوئنٹی کا میچ ہار گئے یہ ایسے اشخاص ہیں یہ ایسی شخصیات ہیں یہ جہاں پر پاؤں رکھتے ہیں ان کی نہو سدوان تک پہنچ جاتی ہے جنابے والا دیکھئے میں جنرل زیاد صاحب کا وقت تو میں نے نہیں دیکھا لیکن جنرل مشرف کا دور تھا میرے والد اسی ایوان کے میمبر تھے ہم اپوزیشن میں تھے میں نے ان کا جبرو ستم تو دیکھا لیکن اس جبرو ستم میں بھی یہ سلوک روا نہیں رکھا گیا کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو جس طریقے سے نگران حکومت کے ٹائم پہ اور موجودہ دور میں پامال کیا جا رہا ہے یہ شاید پرویز مشرف کے ٹائم پر بھی نہیں تھا جنابے والا یہ کیا گیا کہ لوگوں کو ان کی خواتین کی ویڈیوز بجوائی گئیں ان کے گھروں کے بزرگوں کی ویڈیوز بجوائی گئیں ان کے بچوں کی ویڈیوز بجوائی گئیں اور پھر ان سے کہا گیا کہ تم عمران خان سے اپنی وفاداری بدلو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو آج عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لے کر آئے ہیں ان کی جوان مردی کو بھی سلام ہے ان کی حمدت کو بھی سلام ہے ان کی شجاعت کو بھی سلام ہے کہ ان اشخاص نے ان ریاستی جبر و تشدد کے باوجود اپنی وفاداری نہیں بدلی اور اسی طریقے سے کھڑے رہے جنابے والا بانی چیئرمن کے اوپر ایک سائفر کا کیس کیا گیا وہ ہمارا ہمارے تقریباً سارے وزیری مفرور ہیں قومی سیملی سے یہ بھی شاید پہلی مرتبہ ہی ہے کہ اس دن سے لے کے آج کے دن تک اگر آتے بھی ہیں تو شاید کسی کو صرف شکل دکھانے کے لیے لیکن وزیر موصوف نے فرمایا کہ سائفر کے اوپر عمران خان نے غداری کر دی ان کی جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو کہتی تھی کہ سائفر ہے ہی نہیں سائفر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے سائفر ایک ڈراما ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سائفر کی حقیقت بے نکاب ہو چکی ہے اور اب ایک ایسا کیس کہ جس کی وجہ سے شرم کے مارے سر جھگ جاتے ہیں عدد کے معاملے کے اوپر تمام مسالک کے مفتیان کا متفقہ فتوہ ہے کہ عدد کے اندر عورت کی رائے حتمی ہوتی ہے لیکن ایک جج کسی کے کہنے کے اوپر ایک ایسا فیصلہ سنا دیتا ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہے اور پھر اس کی کوئی بازپور سے نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد مجرمانہ طرزی عمل اختیار کرتے ہوئے وہ کیس مکمل ہونے کے بعد اب ایک نئے جج کی طرف ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جنابے والا جب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے اور میں پاکستان کے مقتدرہ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ان کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ راہ رستہ راہ دسیدہے پچھیدہے تکیدہے موڑیدہے دکیدہ نہیں آپ نے راستہ روکنے کی کوشش کی لیکن آٹھ فروری کو پاکستان کی عوام نے عمران خان سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے عمران خان کو اکثریت دلوائی جنابے والا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ آسمان پر چھت پر اللہ رب العزت کے اسمائے مبارکہ ہیں قرآنی آیات ہیں سامنے بابا قوم ہے اور پھر بنارسی تھگ اس ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اس ڈٹائی کے ساتھ وہ حقائق کو مسخ کرتے ہیں کہ شرم اور حیاء والی جو تاریخی گفتگو انہوں نے فرمائی تھی اور پھر دیکھئے میں ایک بات ارز کروں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس سے تاریخ لمحات اور نہیں ہو سکتے کہ وہ شخص جس نے یہ کہا کہ اٹھالیس کی جنگ پاکستان اور اندر موسیقی غیرت انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وفاداریاں ہوتی ہیں اور وہ تمام لوگ جو کسی بھی رسپیکٹیو پارٹی میں ہیں اور اپنی پارٹی کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا تعلق کسی بھی سائیڈ سے ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی شرم اور حیاء ہے کہ وہ جس جگہ پر تھے صحیح یا غلط وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہاں پر جو گرگڑ کی طرح رنگ بدلتے ہیں جو کل تک کچھ اور کہا کرتے تھے آج وہ کسی اور کی شان میں کلابیں ملا رہے ہیں اور میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کی عدلیہ سے سر ایک بات کرنا چاہتا ہوں مجھے عوام نے ووٹ دے کہ یہاں پر بیجا یہ میرا استحقاق ہے کہ آپ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہماری بات نہیں سنی گئی ہمارے گھروں تک آپ پہنچے ہمارے گھروں تک ہمارے گھروں تک شکزئی صاحب کی سربراہی میں ایک وفت گیا جنابی والا ہمارے سپیکر حسد کیسر صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے طریقے تحفظی آئین پاکستان کی پوری قیادت موجود تھی چمن کے بارڈر پہ سر وہاں پر بندرہ سے بیس ہزار بندہ نو ماہ سے بیٹھا ہوا ہے گزشتہ روز ان کے اوپر گولیاں چلا دی گئیں ہمارا ہم جس شخص کو پنجاب میں لیڈر آف دا اپوزیشن لانا چاہتے ہیں اور تھے میاں اسلم اقبال صاحب جو کہ ایک منتخب ایم پی اے ہے جنابے والا پنجاب کا ہٹلر نما آئی جی جسے موجودہ وزیر داخلہ کی سرپرستی حاصل ہے یہ ہمارے اس ایم پی اے کو ڈائریکٹ قتل کرنے کے دمکیاں دے رہا ہے ہمارا پوائنٹڈ لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب اسیملی میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اسے مارنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو گولیاں بیجتے ہیں نا جناب تصویریں یہ جو ہماری خواتین اور آقین قومی اسیملی کو قبروں کی تصاویر بیجتے ہیں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں سر قبر میں صرف ہم نے نہیں جانا قبر میں انہوں نے بھی جانا ہے اور اس وقت کا تیعین اللہ رب العزت کی ذات نے کرنا ہے کہ کون کب قبر کے اندر جائے گا اور کون کب قبر سے باہر رہے گا یہ جو رویہ ہے یہ غیر جمہوری ہے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم ڈیموکریٹک وے میں بات کرنا چاہتے ہیں ہم سنجیدہ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ اس سیاسی انتقام کو زندہ رکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں گے تو پھر جنابے والا یہ مذاکرات کسی صورت کے اندر نہیں ہوں گے اس لیے کہ ہم اب دیکھئے سر میں آپ کو ارز کروں عمر صرف را سیما کیا قصور ہے سر اس کا چند دن کے لیے پنجاب کا گورنر آئے اس نے اپنا ضمیر نہیں بیچا اس نے اپنے ضمیر کا سودانی کیا وہ سر دونوں بازوں سے پیرالائز ہو چکا تقریبا اس شخص کا اپینڈکس کا آپریشن سر اور سر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے کینسر سروائیور ہے سر وہ بچیاں آلیہ حمزہ دیگر تمام بچیاں سر شرم آتی ہے شرم سے سر جھگ جاتے ہیں کہ ہمارا پالا کن بے ضرف اور کم ضرف مخالفین سے پڑا ہے اس لیے کہ ضرف والا مرد کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کسی کے گھر کی عورت کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا اور نظر نہیں اٹھاتا اور ہم تو ایسے بے ضرفوں کے مقابلے پر آگے ہیں جن کی نظریں بھی عورتوں کی طرف اٹھتی ہیں اور جو لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا امران خان حقیقت تھا امران خان حقیقت امران خان حقیقت رہے گا اور میں گزشتہ میں سر آپ کو ارز کروں یہ جو کل تصویریں دکھا کے اور انہیں بڑا فور ڈی فائف ڈی جو بھی اس کو کہا جاتا ہے کر کے تو بڑا دکھا رہے تھے یہ سیل ہے وہ سیل ہے سر میں ارز کرتا ہوں آپ اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں آپ اس ایوان کے معزز اراکین کی عزتوں کے محافظ ہیں سر آپ جا کے پتا کروائیں کہ جب کوئی رکن قومی اسیمبلی وہاں پر ملنے کے لیے جاتا ہے تو ڈائی کلومیٹر پہلے اسے گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ جل کے تو گیٹ کے اوپر جاتا ہے پھر وہاں پر ڈیڑ ڈیڑ گھنٹا اسے گیٹ کے اوپر کھڑا رکھا جاتا ہے سر اس کے جوتوں کی تلاشی لی جاتی ہے اس کی جرابوں کی تلاشی لی جاتی ہے اس کی جبوں کی تلاشی لی جاتی ہے اسے آئی سائٹ گلایسز اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ امران خان اندر ایک لکجری مول میں ویٹ ہے یہ جیل کے لوگ جو اس کی ڈیوٹی دیتے ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ دس بھائی بارہ کے سیل میں ہے اسے لکڑ کا پھٹا نمہ ایک بیٹ دیا گیا ہے جس کے اوپر ایک دری ہے اور اوپر روم کولر ہے جو روم کولر کبھی چلتا ہے اور کبھی بند ہو جاتا ہے لیکن وہ مردہ اور سر کھڑا ہوا ہے وہ کمپرومائز کے لیے تیار نہیں وہ بکنے کے لیے تیار نہیں میں سر ویڈن ای منٹ وائنڈ اف کر رہا ہوں میری سر ریکویس یہ ہے کہ خدارہ پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکالا جائے سر آپ محض انتقام کی بنیاد پر جب آپ کا سکسٹی فائیو پرسنٹ ووٹر تیس سال سے نیچے ہو اور اس سکسٹی فائیو میں سے نائنٹی فائیو پرسنٹ ووٹر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو آپ موجودہ روش کے ساتھ مذاکرات کی بات نہیں کر سکتے سر آپ کو جھکنا ہوگا اس فوج کے اوپر سب سے پہلا حق سب سے پہلا حق پاکستان کی عوام نماز کا ٹائم ہے آپ سولہ منٹ بول گئے ہیں ابھی تک آخری تین سیکنڈ میں پائنڈ اپ کریں سر میں بس سر کرنے لگا ہوں سر یہ فوج کے تھٹھے اڑانے والے سر کریں